ذرا غور فرمائے ذرا توجہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت فضل ہے کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ علیہ السلام اطا فرمائے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے صدقہ سے وسیلہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے حضراتِ محترم ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو ہم نہیں کر سکتے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہم اپنے ہاتھ پاؤں آگ بازو بغیرہ دیکھ لیں ساری کائنات بھی اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاتھ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْتَ عُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے تو زراتِ محترم پھر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تم پر بہت بڑا عیسان کیا ہے قربان جو اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تم پر بہت بڑا عسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دے دی ہیں لیکن کسی نعمت پر عسان نہیں جتلایا لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی جب باری آئی امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مصطفیٰ علیہ السلام جب کائنات میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ اے مؤمنوں میں نے تم پر بہت بڑا عسان کیا ہے کہ تم میں بڑی عظمت والے رسول کو بیجا ہے وہ شایئے نے کیا خوب کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تھے